تو آج میں آپ کے لئے بہت کام آنے والے چھوٹے چھوٹے ٹپس اینڈ ٹرکس لے کر آئی ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دال سٹور کرنے سے لے کر اگر آپ کی دال دھابا جیسا نہیں بنتی ہے کئی بار ہم دال گھر پہ بناتے ہیں لیکن دھابا جیسا لوگ اور ٹیسٹ نہیں آ پاتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں آپ کی بھی دال ایک دم دھابا جیسی بنے گی تو سنیتا راوت جیوڈیت سا سے پوچھ رہی تھی ہمیں دال بنانے کے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس اگر آپ بھی کچھ ایسے ہی ہمیں ٹرکس اینڈ ٹرکس پوچھنا چاہتے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انسٹرگرام پر فالو کیجئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی جو اڑد ہوتے ہیں اس کو آپ لانگ ٹائم تک کے لیے سٹور کیسے کر سکتے ہیں اس میں بہت جلدی کیڑے لگتے ہیں جتنی بھی آپ کو دال سٹور کرنی ہے سال چھ مہینے یہ دو تین سال کے لیے سب سے پہلے آپ اڑد لے لیں اور اس میں آپ دو چٹکی ہلدی اور تھوڑا سا سرسوں کا تیل ڈال دیں جتنی آپ دال لے رہے ہیں اسی کے گورڈنگ آپ کو تیل اور ہلدی ڈالنی ہے اچھے سے دونوں چیزوں کو ملا لیں جب مکس ہو جائیں تو آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دھوپ میں رکھیں کیونکہ اڑد کو بہت زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں رکھا جاتا ہے نہیں تو دال نہیں گلتی ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھیں کم دھوپ میں پھر آپ اسے اچھے سے ڈبے میں سٹور کر لیں آپ کی دال تین سے چار سال تک بھی نہیں خراب ہوں گی کسی بھی طریقے کا کوئی گھنیا کیڑے وغیرہ نہیں لگیں گے تو یہ تو تھی دال کو سٹور کرنے کی بات دال بنانے کے لیے اس کے ساتھ میں ایک کپ چنہ دال بھی لے لیتی ہوں دونوں کو مکس کریں گے اور تین سے چار بار واش کر لیں گے آپ چاہیں تو لوبیا یا پھر رازمہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے ایک اور ٹپ ہے اگر آپ کی دال بناتے سمیں کوکر سے دال یا پانی باہر آ جاتا ہے گیس یا پھر آپ کا جو چولہ ہے اور ساتھ ہی آپ کی جو ٹائلز ہیں اس پاس کا ایڈیا کافی گندہ ہو جاتا ہے دال کی چھینٹے چلے جاتے ہیں پانی نکلتا ہے تو حلدی والی سپورٹ آ جاتے ہیں اس کے لیے آپ کوکر کے ڈھکن پر اس طریقے سے آئل لگائیں دال ڈالیں نمک حلدی ڈال کر آپ اگر اس طریقے سے دال اُبالیں گے تو آپ کی دال بلکل بھی باہر نہیں آئے گی نہ ہی چولہ گندہ ہوگا نہ ہی آپ کا گیس ٹوپ گندہ ہوگا تو اس ٹپ کو بھی آپ ضرور سے فالو کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دال ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ ڈھابے جیسی دال بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دال کو اس طریقے سے بوائل کرنا ہے میں نے یہاں پہ پانچ سیٹی لگوائی تھی پھر دھکن کھول کے میں نے پانچ سے چھے منٹ تک دال کو پکایا ہے اس طریقے کی تھوڑی کھڑی دال ہونی چاہیے اب ہم دال کو لگائیں گے تڑکا تو تڑکا لگانے کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون سرسوں کا تیل لیا ہے یہاں پہ ہم کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے جس سے دال کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا ایک میں نے یہاں پہ ستارانس تیج پتہ دو ہری لائچی لونگ دال جینی اور ساتھ ہی پانچ سے ساتھ میں نے کالی میں چلی ہے تو اس کو ڈال دیتے ہیں اور ہم ان کو تھوڑا سا بھون لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں جیرہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ایک تڑکے والی لال مرچ بھی ڈالیں گے تیل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے یہ ثابت مسالے دال میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اگزم سلو گیس پہ ہم انہیں روست کر لیں گے تو ثابت مسالے جو ہیں وہ ہو گئے ہیں اب دال کو اچھا سا لک دینے کے لئے آپ کو یہاں پہ بھی ایک ٹپ فالو کرنی ہے جو پیاز لینے ہیں آپ کو وہ لمبے سائز میں پتلے پتلے کاٹنے ہیں تو باریک والے پیاز نہیں کاٹنے ہیں میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیے ہیں جس کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے ساتھ ہی میں نے ادرک بھی لیا ہے اور کافی سارا میں نے لہسن بھی لیا ہے تو لہسن اور ادرک بھی ساتھ میں ہی ڈال دیں گے الگ سے بھوننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو اس کو ڈالنے کے بعد ہم سلو گیس پہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک ہم بھونیں گے بہت زیادہ ڈارک براؤن ہمیں پیاس کو نہیں کرنا ہے اس طریقے سے اگر آپ لمبے سرائز میں پیاس کاٹتے ہیں تو ڈال کا لکھ تو اچھا آتا ہی ہے ڈال دیکھنے میں بھی کافی اچھی لگتی ہے اور ڈال گاڑی بھی رہتی ہے تو اتنا ہی ہم نے پیاس کو بھوننا ہے اب ہم ٹاماٹر ڈال دیں گے ٹاماٹر کو بھی میں نے تھوڑا موٹا کاٹا ہے زیادہ بریق ٹاماٹر کو نہیں کاٹنا ہے اور ٹاماٹر کو ڈالنے کے بعد ٹاماٹر کو ہمیں بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے یعنی گلانا نہیں ہے کیونکہ دال میں تھوڑے دکھتے ہوئے اور کھڑے کھڑے ٹاماٹر بہت اچھا دال کا لکھ آتا ہے اگر اس طریقے سے آپ دال بناتے ہیں تو یہاں پہ ایک منٹ تک میں نے بھون لیا ہے ان کو تو اب میں تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالوں گی جب آپ دال اُبالیں تو نمک حساب سے ڈالیں اب میں یہاں پہ دو سے تین پینچ ڈال دوں گی ہنگ ہنگ کو ہم تیل میں نہیں ڈالیں گے اس کا فلیور چلا جاتا ہے اس طریقے سے پیاز بھوننے کے بعد ڈالیں آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے ساتھ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے اور دو سے تین چھٹکی حلدی ضرور ڈالتی ہوں میں تڑکے میں کیونکہ اچھا سا کلر آتا ہے ایک چھوٹا چمچ لال مچ کا پاورڈر ڈال دیں گے اور آپ ہنگ لاسٹ میں ایڈ کریں جیسے میں نے ابھی ایڈ کی ہے تیل میں نہ ڈالیں تو اسے بہت اچھا دال کا ٹیسٹ آتا ہے یہ بھی ٹپ ہے آپ کے لئے سارے مسالوں کو اچھے سے ملا دیتے ہیں دال میں ایک دم کریمی ٹیکچر اور ایک دم ملائی دار ٹیسٹ لانے کے لئے ہم اس میں پانی نہیں ایڈ کریں گے تو یہ آپ کی دال دھابر سے بھی کہیں زیادہ اچھی بن کر تیار ہوگی چاہے تو آپ ابلہ ہوا یا پھر بینہ ابلہ ہوا یعنی کچھا دودھ بھی لے سکتے ہیں آپ کو دال جتنی گاڑی یا پھر پتلی رکھنی ہے اسی کے حساب سے آپ اس میں دودھ ایڈ کر لیں دودھ ڈال کے آپ دال جب بنائیں گے تو اس کے ٹیسٹ کو بھولی نہیں پائیں گے تو یہاں پہ جو ہم نے دودھ ڈالا ہے تھوڑی دیر ہم مسالے کے ساتھ اسے ابال لیتے ہیں مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم ابلی ہوئی دال ڈال دیتے ہیں تو دال اپنے اکورڈنگ آپ رکھ سکتے ہیں پتلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں تھوڑا دودھ اور ایڈ کر لیں اگر آپ کو ایسی پسند ہے تو مجھے تو ایسی دال پسند ہے زیادہ پتلی اچھی نہیں لگتی ہے اب یہاں پہ اگر آپ چاہے تو ثابت مسالے کو نکال سکتے ہیں یا پھر دال میں ہی رہنے دیں تو میں یہاں پہ نکال دیتی ہوں کچھ مسالے اور دال کو مکس کر دیں گے اور اگزم سلو گیس پہ دو منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تو دال ہماری دیکھیں دو منٹ تک پک چکی ہے لاسٹ میں ہم اس میں جنجر جولینز اور ہری میچ کاٹ کر جو ہم نے باریک رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ڈال کر اس دال کو آپ بٹر ڈال کے یا پھر دیسی گیاں تھوڑی سی کریم ڈال کر روٹی چپاتی پر آنٹھے چاول کے ساتھ اندوری روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ ٹرائی کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے اگر آپ کو ڈھابا پر جا کر کھانے کی ضرورت نہیں سٹرپ اینڈ ٹرک کو فالو کر کے آپ بھی گھر پہ اپنے ایک دم مزیدار سے ٹیسٹی دال بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو یہ کچھ ٹپس اور ٹرکس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دیکھتے ہی آ جائے گا موہ میں پانی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اس دال کی ریسپی کو جو میری اگلی ٹپ ہے وہ ہے مولی کے پراتھے بنانے کو لے کر کئی بار ہمیں انسٹنٹ پراتھے بنانے ہوتے ہیں مولی کے اور مولی میں پانی بہت ہوتا ہے یا تو نمک لگا کے رکھنا پڑتا ہے کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اتنا ٹائم اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک بہت اچھی ٹپ بتاتی ہوں جتنے بھی آپ کو مولی لینے ہیں اتنی گریٹ کر لیں گریٹ کرنے کے بعد مولی کو آپ کسی صاف کپڑے میں ڈال کر اچھے طریقے سے نچوڑ لیں اس کا جتنا بھی پانی ہوگا وہ سارا آپ نچوڑ کر نکال دیں آپ کو نمک وغیرہ لگا کے آدھا یا پھر ایک گھنٹہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس طریقے سے صاف کپڑے میں باندھ کر جب آپ مولی کو نچوڑ دیں گے تو سارا پانی اس کا نکل جائے گا اس سے آپ کے پرانٹھے بھی نہیں فٹیں گے اور ساتھ ہی آپ انسٹنٹ مولی کے پرانٹھے بنا سکتے ہیں بلکل بھی آپ کو سمیں نہیں لگے گا اور دیکھیں ہم نے مولی کو اقدم اچھے سے نچوڑ دیا ہے اب جو بھی آپ اس میں مسالے ڈالنا چاہتے ہیں مسالے ڈالیے اور آپ اپنے انسٹنٹ پرانٹھے بنا سکتے ہیں کیسے لگی یہ ٹپس ضرور بتائیں کمنٹ کر کے تو امید کرتی ہوں گا اس آپ کو آج کے چھوٹے چھوٹے کچن ٹپس اور ٹکس اچھے لگے ہوں گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے فیملی فینس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں